اسلام علیکم نئی مختلف چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دنیا کی حقیقت اس موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مورانہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ تعالی یہ بیان حضرت قاری صاحب نے ملتان میں کیا تھا تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں محترم بزرگو عزیز دوستوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہو کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لئے جمع فرما دیا مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہوئی کہ سبڑن صاحب اور ڈپٹی سبڑن صاحب نے آپ حضرات کے ساتھ بالخصوص دینی معاملے میں تعاون فرمایا دنیا کا ہر معاملہ کسی نہ کسی لالچ کسی نہ کسی تمہ اور ہرس پر مبنی ہوتا ہے اور دین کا معاملہ صرف آخرت اور قبر حشر کے لئے ہوتا ہے بہت ممکن ہے کہ اللہ پاک ان کی اسی نیکی کو ذریعہ نجات بنا دے اور میں آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہر معاملے میں آپ بھی تعاون کیا کریں حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مسلمان مسلمان کی خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے اللہ پاک کے عرش عظیم کے نیچے ایک فرشتہ ہے اسی وقت سوال کرتا ہے الہوالعالمین میں اس کے لئے کتنا بڑا عجر لکھوں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خیر خواہی کر رہا ہے دوسرے کی جتنا تیرا جیس چاہے اتنا لکھ دے اللہ پاک نے بے شمار کرم اور بے شمار احسان ہم سب پر فرمائے بہت بڑی کریمی اور بہت بڑی بندہ نوازی ہے اس کی آپ پر مجھ پر کہ ہم سب کو انسان بنایا اللہ پاک اس پہ قادر تھا کہ وہ ہمیں جانور بنا دیتا گدھا کتہ بنا دیتا مقادر تھا اس پر لیکن اس نے کریمی فرمائی کہ ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا اور اس سے زیادہ بڑی کریمی فرمائی کہ مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اگر عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا سکھ اور ہندو کے یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم اللہ میاں کا کیا بگاڑ لیتے کلمہ نصیب نہ ہوتا قرآن نہ ملتا ایمان نہ ملتا اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور تیسری مہربانی یہ فرمائی کہ اللہ پاک جل لشانہو نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا نوح علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا دگر انبیاء کرام کی قوم میں پیدا کر دیتا تو آپ اور میں کیا بگاڑ لیتے تو اس نبی کا امتی ہے جس نبی کا امتی بننے کے لیے کلیم اللہ نے تمنا کی انبیاء نے تمنا کی کتنی قریمی مالی کے قائلات کی آپ حضرات کے سامنے رکھوں تین سو ساتھ جوڑ ہے آدمی میں ایک ایک جوڑ کا شکریہ سو سال میں آدمی عدا نہیں کر سکتا اب جس کی آنکھیں دروست ہیں وہ آنکھوں کی قیمت کیا جانے وہ ہم سے پوچھیں جس کے ہاتھ نہیں اس سے جا کے پوچھ جس کے ہاتھ نہیں ہے ہاتھ والو خدا کے شکر عدا کرو ایک زبان کا شکریہ عدا نہیں کر سکتے ذرا اس سے جا کے پوچھ ماں تنب رہی ہے کہ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے اور بیٹا تنب رہا ہے کہ میں اپنی ماں کو کیا کہنا چاہتا حضرت شیخ صادی سبقہ جو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سیاحت کے درمیان سفر کر رہا تھا دوران سیاحت میری جوتی گم ہو گئی تو میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے تو دل میں یہ شکیت آئی کہ اللہ پاک نے مجھے پیدا تو کر دیا اور مجھے جوتے بھی عطا نہیں کیے فرماتے ہیں جب میں دمشق کی جام میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا اس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے پھر میں نے شکر آدھا کیا مالک میرے پہنچوں ہیں ایک ناخون کی قیمت نہیں آدھا کی جاتا تھی اور پھر مستقل زندگی عمر اور ایک ایک رات اور ایک ایک دن یہ تمام کے تمام بڑے قیمتی ہیں آپ اور میں ان چیزوں کی قدر نہیں جانتے یہ جو آدھ کا دن ہے کل دوسرا دن آئے گا یہ دن نہیں آدھ کی رات جو بیٹ جائے گی وہ اور رات آئے گی کل اور آئے گی موت آ جائے گی مگر یہ رات نہ ملے گی اس لئے ارشاد پہ محمد نکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلوگو اس وقت سے پناہ مانگو اس وقت کے حالات سے پناہ مانگو جب اتنے حالات خراب ہو جائے دنیا کا نظام اتنا بگڑ جائے معاشرہ اتنا گندہ ہو جائے تباہی بربادی اس قدر پھیل جائے کہ آدمی سو سال کی عمر گزار کے مر رہا ہوگا مگر مرتے وقت ایک رکھتی ایمان کی پلے نہیں ہوگی ارشاد پہ محمد نکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلوگو اس وقت سے پناہ مانگو حالات اتنے بگڑ جائیں گے صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو موت آئی تو جنادہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا ارشاد پہ محمد نکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلوگو موت کی تلخی سے پناہ مانگو اتنی شدید تلخی آتی ہے مرنے کے بعد لاکھوں برس تک مو میں تلخی نہیں جاتی ارشاد پہ محمد نکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلوگو موت کے صدم عظیم سے پناہ مانگو موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے منو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے ایک جھٹکا لگتے ہی قطرہ باقی نہیں رہتا ارشاد پہ محمد نکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلوگو موت کی سختی سے پناہ مانگو جس سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں ارشاد پہ محمد نکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلوگو موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو اتنا سخت پسینہ آتا ہے ساری عمر میں کبھی نہیں آیا ہوگا میں اور آپ ہم تمام کے تمام معاشرے کے لوگ ان چیزوں کی طرف کبھی پروائی نہیں کرتے کہ میں ایک دن اس دنیا سے اُٹھے جاؤں گا اور تمام مسئلے کو آپ لوگ اختلاف ہی کہہ سکتے ہیں یہ فلاں پارٹی کا ہے یہ فلاں طبقے کا ہے یہ فلاں فرقے کا ہے ارے ہے کسی کو موت میں اختلاف کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں نہیں مرے گا اور فلاں مرے گا معمولی سے کام کی تیاری شادی کی تیاری حقیقے کی تیاری تمام ٹی پارٹیوں کی تیاری نوکری ملازمتوں کی تیاری اور موت قبر کی کوئی تیاری نہیں توبہ کرنا ہم بھول گئے خدا کی حضور میں رونا دھونا ہم نے چھوڑ دیا ایک گناہ کرنا اور پھر اکڑ رکھنا کئی ساتھی دلوں میں یہ رکھے بیٹھے رہتے ہیں یہاں جیل خانے کے اندر بھی کہ میں باہر جاؤں سہی فلانے کو دیکھوں گا پھر اللہ کا کرم مانگتا ہے ادھر جذبہ انتقام کی آگ بھڑکاتا ہے ادھر اللہ سے کرم مانگتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدت ہے صحابی کہتا ہے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا اپنے اببہ کے ساتھ مکہ میں آیا کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے کسی کے ہاتھ میں ہڈی کسی کے ہاتھ میں روڑا کسی کے ہاتھ میں پتھر چاروں طرف کے لوگ مار رہے ہیں ایک ذات بیچ میں کھڑے ہو کر بلا کسی جھجکتا ملکی ہے بڑا برمار کھا رہے ہیں روکنے والا کوئی نہیں ٹھوکنے والا کوئی نہیں بچانے والا کوئی نہیں صحابی کہتا ہے میری دیکھتے دیکھتے ایک معصوم بچی آئی اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے اس نے زمین پہ رکھ دیا اور لوگوں کو مخاطب ہو کی کہنے لگی اوہ لوگوں میری اببہ کا قصور بتا جرم بتا گناہ بتا اوہ مکہ والوں نہ مارو امام الانبیاء شہن شائع کائنات ہے سارے لوگوں نے مارا لخت جگر نے زمین پہ پانی رکھ کر اببہ کو لپٹ گئی علماء اکرام نے لکھا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ تشریف فرما ہوئے پانی کا پیالہ اٹھا کر موں میں پانی لے کر کلی جو کی تو موں سے لہو آیا پوچھتی ہے میرے اببہ رشتے دارانہ جھگڑا نہیں مکان دکان کا جھگڑا نہیں زمین جہداد کا جھگڑا نہیں خاندانی رکابت نہیں آپ کو لوگ مارتے کیوں ہیں فرمایا لخت جگر تیرا اببہ لوگوں کو دوزک سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے شرک کی لانت سے نکال کر اللہ کی ذات و صفات اور توحید باری طالع پہ لانا چاہتا ہے اس لئے مار پڑ رہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے فرمایا لخت جگر پانی لہ سمجھی میرے اببہ کو پیاس لگی ہوگی سیدہ فاطمہ کون شقی القلب تھا کون سند دل تھا کون ظالم تھا چودوی کے چاند لاکھوں قربان کر دو اس چہرے انور پر وضوحا واللیلی ادا سجا او میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم لگتے جگر جب کسی کو صحیح راستے پر لاؤ گے قوم پستر مارے گی سوال کرتی ہے لگتے جگر اببہ جان اب تو گھر میں تشریف رکھو اللہ کا قرآن اگر مکہ والے نہیں سنتے امی جان سنے گی رقیہ بہن سنے گی میں سنوں گی ہمیں سناو فرمایا لگتے جگر بڑی مجبوری ہے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَعَنْذِرْ اشیرتَتَ الْاقْرَبِينَ اپنے کو دھرا یا ایوہا المدسرکم فَعَنْذِرْ اُتھو دھراو اپنے قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مار کھائی اس قرآن اور دین اور ایمان اور اسلام کے لیے خود ارشاہ فرمایا جتنا اللہ کے راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ایک وقت بھی ایسا نہیں پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو شاہبِ عبی طالب مکہِ مکرمہ کے اندر ایک پہاڑ کے درے میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہِ اکرام کو قید کر دیا مکہِ والوں میں وہ دوند پیتے ہیں وہ مکھن کھاتے ہیں سبزیاں ترکاریاں کھاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آل کو صحابہِ اکرام کو درختوں کے پستے نہیں ملتے میں سمہداری سے کہتا ہوں میرے تیرے نبی نے پندرہ پندرہ دن درختوں کے پستے چبا کر خدا کا قرال پڑا آج تم ہزاروں نعمت کھا کر قرال لی پڑتے ہیں شہنشائی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرال پڑا آج لوگ مکھن کھا کر قرال لے پڑتے ہیں زندگی کے لمحات کس دکھوں میں کن پریشانیوں میں رات گزرتی ہے دن بیٹ جاتا ہے صبح و شام گزر رہی ہے سارا جہان سوتا ہے شہنشائی کائنات مسلح پہ کھڑے ہو کر ساری رات روتے ہیں آج امت کو یاد نہیں انہوں نے تو تجھے عرش عظیم پہ بیٹھ کے نہ بھولایا کس کی سفر کا ذکر کروں مہینہ بھی رجب کا ہے میراج شریف کا مہینہ ہے آپ کی زندگی کے نرالے دو سفر ایک میراج شریف اور ایک ہجرت مبارک کمال ہو گیا میراج کے لیے جبریل آیا میراج کے لیے جبریل آیا اور اطلاع دی کہ اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے اور ہجرت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لائے جبریل براک ساتھ لایا سواری کے لیے ہجرت والی رات میں صدیق نے کہا میری موجودگی میں کیسے براک میں خود سواری بنوں گا ایک لاکھ انکتیس ہزار صحابہ اکرام کی تعداد ہے جان مال آل سب کچھ قربان کر دیا اگر ہم صرف کلمے والی زندگی بنا لیں اور سچے معنوں میں مسلمان بن جائے میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر ہم پاکستانی لوگ مسلمان بن جائے ہمارے اخلاق کردار کو دیکھ کر رون زمین پہ ایک بھی کافر باقی نہیں رہے گا سوال تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا زندگی کاروبار تمام کا تمام اسلام کے خلاف مجھے کئی مرتبہ ملک سے باہر بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے عموماً ہندو لوگ یہی اتراز کرتے ہیں کہ جی اگر آپ لوگ قرآن کو مال لے تو دنیا میں کوئی بھی پھر منکر نہیں رہے گا سوہ مسئیبت تو یہ ہے کہ آپ لوگ نہیں مانتے ہیں مثلاً قرآن نے کہا کسی کی بہو بیٹی کی طرف لگا نہ اٹھاؤ مگر ہم بعد نہیں آتے قرآن کریم نے مطالبہ کیا حکم دیا شراب نہ پیو حرام ہے ہم نے کہا نہیں جی یہ پیسے جو اللہ نے دیئے ہیں ان کو پھر ہم خرص کہاں کریں قرآن کریم نے کہا جوہ نہ کھیلو اس نے کہا جی پھر اور دن نہیں کٹتا رات کو دن نہیں لگتا پھر وقت کیسے کٹے قرآن کریم نے کہا کسی کو قتل نہ کرو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان مسلمان کے لئے ہتھیار اٹھاتا ہے اللہ کا عرش عظیم کعپنے لرزنے لگ جاتا ہے اللہ پاک پوچھتے تجھے کیا ہوا عرش عظیم رو کے کہتا ہے نہ حق مسلمان کا خون ہو رہا ہے قرآن کریم کے جتنے مطالبے ہیں ہم کب پورا کرتے ہیں اور پھر کمال یہ ہے کہ میں اور آپ تمام کے تمام ہر آدمی کہتا کہ جی جنت میری اور میرے باپ کی جنت ہمیں الات ہے اور کوئی جائے نہ جائے ہم تو جائیں گے اگر دوستو اتنا سستا سودا ہوتا بلال حوشی کا چمڑا نہ اُدھیڑا جاتا اگر جنت اتنی سستی ہوتی زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی اگر جنت اتنی سستی ہوتی لبینہ کا چمڑا مکہ کی گلیوں میں نہ اُدھیڑا جاتا اسی کو قرآن کریم کہتا بلدینہا جرو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں مصیبت اُٹھائی تکلیف اُٹھائی دنیا کا معاملہ کوئی نہیں ایمان کے لئے مصیبت اُٹھائی ایمان کے لئے تکلیف کٹی ایمان کے لئے ترہ ترہ کے عذاب جھیلے اللہ پر فرماتے ہیں مَعُوذُهُ فِي سَبِیلِي مَقَاتَلُوْ مَقُتِلُوْ لَوْ كَفِّرَنَّنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ مَلَا اُدْخِلَنْهُمْ جَلَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَعْتِهَا الْاَنْهَارِ مَزَا تو تب ہے نا ادھر آدمی مر رہا ہو ادھر جنت کا فرشتہ یہ کہے آجا تیرا بڑی دیر سے انتظار ہو رہا ہے مگر یہ بات دولت سے نہیں بنتی مربوں سے نہیں بنتی اونچی کرسی مل جائے اس سے نہیں بنتی آمال کی بات ہے ساری آمال اچھے کرتا ہے آدمی تو بات بنے گی ورنہ نہیں امام الامبیاء محبوبِ کبریا حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اوہ لوگوں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ شمار کیا کرو صحابہ اکرام سے پوچھا تمہیں اپنی زندگی کی کس قدر امید ہے ایک صحابی کہنے لگا مجھے زہر کے بعد اثر کی نماز کی امید ہے ایک صحابی کہنے لگا مجھے مغرب کے بعد عیشہ کی امید ہے ایک نے کہا مجھے عیشہ کے بعد فجر کی امید ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے اپنا قدم مبارک اٹھایا اپنا پیر اٹھایا اور فرمایا اوہ لوگا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے یہ جو میں نے پیر قدم اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں فرمایا میرا یہ حال ہے جو ساس اندر کو گیا نہ معلوم وہ لوٹ کے باہر بھی آئے گا کہ نہیں شہابہ اکرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے فرمایا ریش مین کپڑا لے لو خاردار کٹو والے جھاڑ پہ ڈال دو لکڑیوں سے چھتو پلہ پکڑ کر کھینچو جیسے اس کا سوت ٹوٹ جاتا ہے فرمایا آدمی کی رنگوں کو یوں توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے فرمایا مکھی بیس جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے سایا نظام زندگی یوں فنا ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ لوگوں کے علم میں نہیں اسی گدستہ ہفتے کے دن لاہور میں ایک مکان سے سات جنازے اٹھ گئے دیکھنے والے بہت بے ہوش ہو گئے اے گھر کو جنرہ لگ گئے دیکھیں اس بینیاز کی بینیازی اس کے سامنے نہ پلوانی چلتی ہے نہ کرسی چلتی ہے نہ نوکری چلتی ہے نہ مربع چلتا ہے نہ کوٹھی نہ بنگلہ اس کے یہاں تو اپنی مرضی چلتی ہے سب اس کے محتاج تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں جاتے جاتے قبرستان آ گیا وہاں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے اور زورزور سے فرمانے لگے اور قبر والوں مالکم خصیمت جس مال کو تم نے رات دن جمع کیا تھا چوری کر کر کے جمع کیا ڈاک کے مار مار کے جمع کیا ناجائز طریقے سے کمایا جائز طریقے سے کمایا جس مال کو تم نے جمع کیا تھا تیرے مرنے کی دیر تھی وہ تو وارثوں میں تقسیم آ گیا مقدمے چل پڑے یگنے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ اللہ عنہ نو فرماتے آلوگا نساء کم زب جاتے جس بیگم جس عورت پیچھے دان دیا کرتا تھا جو ہر وقت تجھے کہتی تھی میں تیری ہوں میں تیری ہوں تیرے مرنے کی دیر تھی اس نے اور جگہ شادی کر لی اب کسی اور کو کہہ رہی ہے میں تیری ہوں میں تیری ہوں مان تیرا نہیں رہا بیوی تیری نہیں رہی اور فرمایا اولاد تیری در بدر دھکے کھا رہی ہے اوہ کمروالو تمہارا کیا حال ہے تم اپنا بتا ساتھیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا اگر یہ بول سکتے بتاؤں کیا جواب دیتے یہ جواب دیتے کہ اے علی ہم نے جھک ماری ہم نے تکلیف کی ہم نے خدا کے قرآن کو نہ مانا آج جو ہمارا حال ہے وہ خدا کسی کا بھی نہ کرے جس جیل میں تم ہو یہ تو آدمیوں کی جیل ہے خدا کی جیل کا پتہ نہیں ہے فرمایتھم ملا یموت فیہا ولا یحیان نہ مروگے نہ جیوگے لاکھوں برس گزر جائیں گے پانی کا کترہ نہیں لوگ رومیں گے پچھتاویں گے پانی پانی پکارے گے لوگ جہنم میں الہی پانی لاکھ برس گزر گئے پانی نہ ملا اب آدھائے گی فشارب ہونا علیہ من الحمیم فشارب ہونا شربل ہیم ان کو ایسا گرمہ گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے اتنیاں بہار آ جائیں ارشاد ہمار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہوت یہ لب اتنے سودھ جائیں گے کہ اوپر کا ہوت کمر پہ جا پڑے گا اور یہ نیچے کا ہوت پیرو کیا گھٹھوں پہ آ پڑے گا گناہ کا اقرار نہیں کرتے جرم کا اطراف نہیں کرتے میں وراغ معافی نہیں مانتے توبہ کرنے کا مزاج نہیں بناتے مولانا شرف علی تھانمی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ایک جگہ پر کہ ایک جگہ ایک آدمی قتل ہو گیا لیکن گورنمنٹ نے پولیس نے جب تفتیش کی تو قاتل تو باہر پھر رہا تھا اور بغیر گناہ کے جو تھے وہ اندر چلے گئے ہوتے ہوتے وہ آدمی پھاسی لگ گیا جس نے قتل نہیں کیا تھا ایک آدمی اس معاملے کو جانتا تھا اللہ میں اسے سوال کر دیا الہو العالمین یہ تو تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں تو فلان آدمی گناہ گار ہے اور فلانا بے گناہ تھا وہ چڑ گیا تو جواں ملا میرے بندے مشل میں فرق ہے گناہ تو ہے اس کا بھی مشل میں فرق ہے کیسے کہ ایک دن یہ پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا ایک کیرہ تیرتا ہوا جا رہا تھا وہ کلانے لگنا چاہتا تھا یہ اس کو دھکیل کر پیچھے کرتا تھا جب تک وہ مار نہ گیا اس نے اس کی جان نہ چھوڑی اور میری وہ کیرہ مخلوق نہ تھی میں نے اس کا انتقام لیا ہے بابا گناہ آدمی سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آدمی سمجھتا بھی نہیں کہ میں نے کیا کے نہیں اور یوں ہی اس کا دربار معاف کرنے کے لئے کھلا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک تائفہ بدکار عورت گزر رہی ہے ایک کتہ پیاسا کوئے کے پاس کھڑا ہوا ہے ہاں پہ رہا ہے کھاں پہ رہا ہے ترس آ گیا دپٹے کی رسی بنائی اور جوتے کا ڈول بنایا قوانی کوئے میں سے نکال کر پلا دیا عباد آئی ہے تو تو بدکارہ ہے تو تو فائشہ تُو نے میرے کتلے پہ کرم کیا جا میں نے تجھ پر رحم کر دیا جو رہے تخبیر اس نے آتا ہے کہ اللہ پاک کی حضور میں ایک آدمی پیش ہوگا اللہ پاک فرمائیں گے کہ تُو نے گلی سے روڑا اس لیے ہٹایا تھا کہ اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے تُو نے میرے بندوں کو تکلیف سے بچایا جا میں نے کجھ آزاب قیامت سے بچا دیا اور کبھی یوں ہوگا عشاء فرمائم ادنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی پیش ہوگا اب آدائے گی جا تُو نے میرے فلا بندے کے عیب کھولے تھے آج میں نے تیرے عیبوں کا دفتر کھول دیا حاصل یہ کہ صحابہ اکرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آلیہ اکرام کے جتنے بھی واقعات اور حالات ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک عجیب راستہ بنتے ہیں ذکر تو ہم سب کرتے ہیں ہم کہتے تو میں اور آپ ہم سارے ہیں خدا سچا خدا کا قرآن سچا نبی سچا نبی کا فرمان سچا اہلِ بیعت سچے ان کا فرمان سچا صحابہ اکرام سچے ان کا فرمان سچا وہ ٹھیک ہے لیکن آمل اس کے مطابق ہم کرتے نہیں نماز اپنی مرضی کی روزیں اپنی مرضی کے حرام و حلال کھانے پینے کے میدان میں ہم تمام کے تمام اپنی مرضی چلاتے ہیں وہ غلام کی اس کام کا جس نے اپنی مرضی چلائی وہ اولاد کی اس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی وہ بیوی کی اس کام کی جس نے اپنی مرضی چلائی وہ بندہ کی اس کام کا جو خدا کی نماز تھا خدا کہتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو اور معاملے میں اطاعت کرو اور مجزوب نے تو بڑی عجیب عجیب باتیں کہیں ہیں بڑا عجیب اللہ والا گزرا ہے کہتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا یہی تجھ کو دھن ہے رہو سب سے بالا او سینک نرالی او فیشن نرالا وہ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا مرنے والا کبھی یوں زندگی گزارتا ہے بڑی عجیب عجیب بات کہتا ہے کبھی کہتا ہے کہ کیسے کیسے گھر اجھاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بھگاڑے موت نے پیلو تن کیا کیا پچھاڑے موت نے سروقد قبروں میں گاڑے موت نے کروڑوں سالہ زندگی آخرت کی زندگی قیامت والی زندگی پلسرات سے گزرنے والی زندگی اس کے لئے ہمیں صبح و شام رات دن تیاری کرنی چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے پچاس قرآن کریم میں پچاس ہزار سال کا ایک دن سرما ایدہ سماؤن شکت یہ آتمان تھت پڑے گا ایدہ سمسو کو بیرت یہ سورت گر پڑے گا وَإِذَنُ مُجُومُنْ قَدَرَبْ یہ ستارے زمین پہ گر پڑے گا وَتَكُونُ الْجِبَالُ قَلْعِيُنِ الْمَنْفُوُوش پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے گئے جن لوگوں نے عشق والی زندگی بسر کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کچھ اوری حال بنا کیا شان ہے ان لوگوں کی جو صدا اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ارے دو جہان قربان کر دوں ان آنکھوں پہ جنہوں نے حضور کا ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ دیدار کیا وہ شاگرد کتنے اچھے ہوں گے جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرید کتنے اچھے ہوں گے جن کا پیر محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقتدی کتنے اچھے ہوں گے جن کا امام امام الانبیاء ہو وہ خود کتنے اچھی ہوگی جن کا کماندر انچیف کالی کملی والا وہ سرکاری ملازم کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا صدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نورین تقدیر آپ اور میں دنیا میں رہتے ہیں اگر ہمارے کسی محلے گلی کھوچے میں رشتہ کرنے کے لیے وزیر آزم آ جائے گورنر آ جائے کوئی بڑا فر آ جائے سارے محلے کے موں میں پانی آ جاتا ہے لے بھی یہ تو مزے کر گیا بڑوں سے رشتہ داری ہو گئی ارے تم اس کے بائے میں کیا کہو گے جس کے دروازے پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے اس کی شان کا کیا کہنا جس کا داماد محمد مصطباہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جوان کی شان کا کیا کہنا جو دو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دلہا اور گھوٹ بن کر آئے وہ عثمان ہے اور کیا شان ہے علیہ مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بطول کا شہر بنا دیا حسلین کریمین کا اببہ بنایا محمد مصطبا کا داماد بنایا سرطاج العالیہ بنایا شان سنو حال کیا ہے وضو کر رہے ہیں رنگ پیلا پڑ گیا زرگ پڑ گیا کسی نے کہا امیر المومنین کیا بات ہے کیا خوف آ گیا فرمایا جانتے نہیں ہو آکم الحاکمین کے درمار میں کھڑا ہونے لگا جانتے جائے گا میں ارس کر رہا تھا کہ حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رنگ پیلا پڑ رہا حضرت حسین سبکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پہ آئے درام سے بے ہوش ہو کر گر پڑے کسی نے پوچھا کیا بات ہے فرمایا جانتے نہیں ہو آکم الحاکمین کا دربار ہے امام زین العابدین رحمہ اللہ امام حسین کا لخت جگر ہے ہر نمازوں کے علاوہ ایک ہزار رکعات نفل پڑتا رات دن میں ایک ہزار رکعات نفل پڑتے اور یوں ہماری طرح ٹھونگے نہیں مارتے رات کا وقت ہے سردی کا موسمیں گیتھی میں کونے سلگا کر نماز کی نیت باندھ لی کولا چتخا آگ لگی چھت جلی مکان جلا دروازہ جلا لوگوں نے بتیرا شور مٹایا حضرت دروازہ کھولو حضرت دروازہ کھولو مگر کوئی نہیں کھلا لوگوں نے دروازہ توڑا خیال کر لیا جل گئے ہوں گے شہید ہو گئے ہوں گے اندر جا کے دیکھا حسین کا لخت جگر مسلح پہ کھڑا ہوا اتمنہ آہم سے قرآن پڑھ رہا ہے سلام پھیرا لوگوں نے کہا حضرت جی یہ سب کچھ جل جلا گیا آپ نے نماز ختم نہ کی فرمایا جس آگ کو پانی بجھا دے جس آگ کو بندے بجھا دے جس آگ کو مٹی بجھا دے میں اس آگ کا کیا فکر کروں میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں جسے آمال کے سوا کوئی شہ نہیں بجھا سکتی سو سو تیہ چمڑے کی جلدی جائیں گی پیچھے نیا بنتا آئے گا اسی طرح سے تیہ چلتی رہیں گی لو برس گزر جائیں گے مگر ماں بھی نہ ملے وہ لوگ جو ظلم کر کے مر جاتے ہیں نہ ہفت کسی کا مال کھاتے ہیں کسی پر ظلم ڈھاتے ہیں کسی کی آبرو کو برباد کرتے ہیں وہ لوگ سوچ لیں حضور نے فرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے حضور نے فرمایا جب تک اس کی بیٹی کی آبرو برباد نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آیا سرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے حضور نے فرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے حضور نے فرمایا جب تک اس کی بیٹی کی آبرو برباد نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے سرمایا جو کسی کی بیٹی کی آبرو خراب کرتا ہے جب تک اس کی بیٹی کی آبرو خراب نہ ہو جائے اس کی موت نہیں آئے سرمایا جو کسی کی بیوی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے جب تک اس کی بیوی پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے اس کی بوت نہیں آئے اگر ہمارا ان چیزوں پہ ایمان اور یقین ہو تو ہماری ساری دھڑیہ جنت نہ بن جائے سارا معاشرہ اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی فلان تو یوں کرتا ہے میں یوں کیوں کروں ارے قبر تیری اپنی میری اپنی آمال اپنے اپنے حساب و کتاب اپنا اپنا قیامت کے دن تمام ترمحل اور رنگ روپ الگ الگ اپنا اپنا پھر سرات سے جب سب لوگ گزر رہے ہوں گے انبیاء گزریں گے اولیاء گزریں گے صحابہ اکرام گزریں گے قطب اور عبدال گزریں گے آئے گی ایک ہستی کی باری شرم کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے اعلان ہوگا ایک فرستے کو آو فرستے اعلان کر او کلیم اللہ او خلیل اللہ او زبیح اللہ او روح اللہ اے صحابہ اکرام اے شیخ عبدالقادر جیلانی اے علی احمد حجویری تمام کے تمام اپنی نظروں کو نیچہ کر لو اس لیے کہ خاتون جنگ پل سرات سے گزرنے والی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ فاروق عاظم عثمان زنرین علی مرتضی ایک لاکھ نکتیس ہزار صحابہ تم یوں سوچ رہے ہوگے کہ ہم نے تو بڑی قربانیاں دے رکھیں اسلام کے لیے کبھی بلال کی قبر سے جا کے تو پوچھو تجھ پہ کیا بیتی تھی سینے پہ پتھر کی تکان کمر کے نیچے دہکتے ہوئے شولے اور کھولے امیہ بن خلق کئی مرتبہ یہاں گردن پہ پیر رکھ کر دوایا کرتا تھا بلال کی زبان پہر میں چلاتی تھا مگر نہیں دین سے ایمان سے قرآن سے کبھی نہیں پھلا ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا مال اور اپنی سندگیسی پر خرچ کر دی کہ زوابہ غرابہ بالکل کمزور لوگوں کی مدد کی جائے ایک محلے میں جا نکلے اور جا کے دیکھا ایک بڑیا ستر سالہ ہے کافروں نے پکڑ رکھا ہے پانی کے دیگ میں بٹھا کر سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر نیچے دبایا ہوا ہے بہت دیر ہو گئی ابو بکر کہتے ہیں میرا خیال ہو گیا مر گئی ہوگی شہید ہو گئی ہوگی مگر کافی دیر کے بعد جب سر بار نکالا تو کہنے لگی اللہ احادم اللہ ایک ہے کوئی اس کا ساتھ ہی نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا شریک نہیں ان کافروں نے پھر سر پر ہاتھ رکھ کر گوتا دیا اور بہت دیر کے بعد پھر مو بار نکالا ورماتی اللہ احسامد اللہ ورہ بینیان زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں بڑا بے نیاز ہے مگر اس کی بے نیازی پر ہم لوگ دل سے یقین کریں تو جب بات بنتی ہے میں تو کئی مرتبہ آپ نے جمعوں میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنا ہی سوچ لو کہ کسی بڑے آدمی کا ملازم یا بڑے آدمی کا بیٹا اگر جیل میں آ جائے تو برابر والے کہتے ہیں یار تیرا آدمی جیل میں پڑا ہوا تیرے تعلقات کا کیا بنا تیری دولت کا کیا بنا اور لوگوں تو کلمہ پڑتا ہے کالی کملی والے کا اور جہنم میں کہے گا کتنی بڑی بات ہے یہ ایک ایک لمحہ اور زندگی کا ایک ایک خاص تیمتی ہے قرآن کریم میں ہے کہ میدان قیامت میں لوگ جب حالات دیکھیں گے افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتھیلیوں کی کھال اتار ماریں گے اکاش میں نیکی کرتا اکاش میں خدا ترس بنتا اکاش میں کسی غریب کی ہمدردی کرتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ جوان ہے خلافت کا دور ہے فاروق آزم فرماتے ہیں کہ مدین پاک میں ایک بڑیہ رہتی تھی محتاج تھی آنکھوں سے میرا دل چاہا کہ یہ نیکی میں کماؤں خجر کی نماز کے بعد میں اس کے دروازے پہ گیا اور آواز دی میں نے بوڑی اممہ برطن دے پانی بھر کے لادوں اندر سے آواز آئی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے تجھ سے پہلے کوئی اور سارا کاروبار کر کے چلا گیا خیر عطا فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کون ہے اگلے دن میں فجر کی نماز سے پہلے گیا پھر میں نے آواز دی تو وہی جواب ملا کوئی آدمی تجھ سے پہلے آیا کھانا پکا کر کھلا کی چلا گیا برطنوں کی سفائی بھی کر گیا جھاڑو بہارو بھی لگا گیا تیسرے دن فرماتے ہیں میں فجر کی آزام سے پہلے گیا میں نے دیکھا ایک آدمی دونوں کندھوں پہ مٹھ کے پانی کے بڑے ہوئے اور داخل ہوا تو میں بیٹھ گیا کہ لو بھی آج پکڑا گیا اسے دیکھوں گا یہ کون ہے فرماتے کافی دیر کے بعد جب باہر نکلے اور میں قریب ہوا اگر بھلے مانس تین دن ہو گئے میں پیچھے پھر رہا ہوں ہے کون فرمایا اے عمر میں تیرا بھائی ابو بکر شدیق ہوں بائیس لاک مربع میل کا نبی کا جانشین مدینہ روز ریاست کا حلر ہو کر ابو بکر شدیق بوڑی کمزور عورت کا پانی دھوتا پھیلتا ہم کسی کو پانی پلاتے ہوئے بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں ککڑا آدمی اگر پانی مانگے اچھا دی کلاس دے دیا اور پیش کرا اور لیا ہوا کوئی کمزور صاحب پانی مانگے اچھا تیرا نکر لگے ہیں ہمیں غریب کا ساتھی مر گیا کمزور کا ساتھی قبر میں چلا گیا ایک دن سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں پکا رہی ہیں آپ تصریف لے آئے فرمایا عائشہ ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا عرض کیا یا رسول اللہ میں خادمہ میں نکر ہوں آپ کیوں پکائیں گے فرمایا نہیں ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا کون روک سکتا تھا آپ سلسل کے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک روٹی پکائی تندور میں لگا دی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بار بار میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک کر باہر آ گئیں اور میں جھاک جھاک کر دیکھتی رہی اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوا آخرکار عرض کر بیٹھی میرے آقا میری پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی اور آپ کی پکائی ہوئی کا پانی خشک نہیں ہوتا فرمایا اوہ شاہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے آگ اس کے کیسے قریب آ سکتی ہے جس روٹی کو نبی کے ہاتھ لگ جائے اس آگ کے قریب آگ اس کے قریب لیے آ سکتی جس صدیق کے تندھوں پہ نبی سوار ہو کر غار تک جائے اس کے قریب کیسے آ جائے گی اور پھر کمال ہے مکہ والوں نے محاصرہ کر رکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا کہ آج ربوت کو ختم کرو قتل کرنا لو چاروں طرف ننگی تلوارے لیے کریں ابو جہل نے بڑی تاقید کی خبردار بچ کے نہ نکل جائے اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب ایک مٹھی بڑھ کر مٹھی کی پھینکو ان کی طرف عرض کیا الہو العالمین یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں میں کس کس کی طرف پھینکو فرما وما رمائیتا ادھ رمائیتا ولیکن اللہ رما میرے محبوب ہاتھ تیرا ہوگا قدرت میری کام کرے گی ان سب کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا بچ آپ نے پھینک دی سب کی آنکھوں میں مٹھی پہنچ گئی اب لگے آپ اس میں کہنے چوبے بچ مٹھی پھینک دی تو کر لگا اچھا پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکنا شروع کر دیا تلواریں تو دی پھینک اور نبی کے حجرے کے چاروں طرف اب لگ گئے ایک دوسرے کی پالیس کر رہے مجھائی ہو رہی ہے چاروں طرف حجرے مبارک کے کبرڈی کبرڈی جنو ہو گئی اللہ میں نے فرمایا میرے محبوب لو یہ سب دھندے لگ گئے ہیں اب آپ چلیں حجرت فرمایا آپ الہو العالمین مجھے کل حکم دیا ہوتا پرسوں حکم دیا ہوتا ترسوں حکم دیا ہوتا میں چلا جاتا آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں فرمایا میرے محبوب اگر میں کل لے جاتا پرسوں لے جاتا ترسوں لے جاتا یہ لوگ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا ہم یوں کر دیتے ہم یوں کر دیتے مزہ تو آ جائے گا یہ چاروں طرف کھڑے ہیں اور میں آپ کا بال نہ بینکہ ہونے دوں میں بچا کے نہ لے جا سکوں تو میری خدا ہی کیا ہوئی آج ہی تو پتا چلے گا کہ خدا کی خدا ہی کیسی ہوتی ہے الہو العالمین میرے پاس مکہ والوں کی امانتے ہیں ان کو رات کے وقت کہتے واپس کروں تھے دشمن پر نبی کو امین مانتے تھے یوں لکھا کتابوں میں ابو جہل کی بیٹی کے چھلے اور بالیاں حضور کے پاس امانت تھی نبی عرض کرتے الہی مجھے حجرت سے انکار نہیں میں تیار ہوں پر اس امانت اگر امانت واپس نہ ہوئی نبوت کے دامن پہ تاگہ جائے گا اور آج امتیوں کا حال دیکھو کسی کے پاس امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ واپس لے کے تو دکھاؤ برا مشکل مسئلہ ہے نبی کے غلاموں کا یہ حال تھا یہود عیسائی اپنی جوان بیٹیاں صحابہ اکرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے سال سال دو دو سال بعد آیا کرتے تھے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں تاریخ کا ذمہ وار ہوں کتابوں کا ذمہ وار ہوں کہ کبھی کسی کافر نے اپنی بیٹی کے آبرو کے معاملے میں کسی صحابی کو الزام بھی نہیں لگا کبھی ہم کافروں کی بیٹیوں کی آبرو بچایا کرتے تھے آج ہماری آبرو سڑکوں پہ برپات ہوتی تھے حضور کے دربار میں سب کہہ دو سلاللہ علیہ وسلم ایک کافر لڑکی میدان جنگ سے گرفتار کر کے لائی گئے حضور نے فرمایا بلال یہ میری رحمت والی چادر لے کر اس کے سر پہ ڈال دے پردہ کرا دے یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے فرمایا ٹھیک ہے اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے اور میں محمد باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے تو فرق کیا ہوا میرے دربار میں اور ان کے دربار میں اور آپ نے اسے پوچھا تو کیا چاہتی ہے کہنے لگی مجھے باعزت میرے گھر پہنچا دو دو جوان صحابی ساتھ کر دیئے عورت کا بیان ہے کہ یوں اندھیرہ تھا جنگل کا راستہ تھا جوان تھے میں بھی جوان تھی کہتی ہے مجھے یوں معلوم ہوتا تھا میری ساتھ دو اندھی چل رہے ہیں اور جب گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا نبی کے غلاموں نے تیری ساتھ کیا کیا کہتی ہے جو میری عزت اور آپ روح کی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کی ہے وہ تُو میرا ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا انصاف تھا بھائی کہنے لگا کل کلمہ پڑھا کہ نہیں کہ نہیں کہ لانت تیری زندہ ایسے دربار سے خالی آگئی ایسی جگہ سے خالی آگئی کہنے لگی ارادہ تو ہوا تھا پر میں نے یہ سوچا کہ میں جنت میں جاؤں اور بھائی میرا جہانم میں جائے اصل میں تجھے لینی آئی ہوں دو لو چل کر اس دروازے کی غلامی کریں گے اور اسے کو کہتا کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہن شاہ کر دیا جس نے زمان بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں کہنے لگے دو لو چل کر اسی دربار کے غلامی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد مکہ والوں کی امانتوں کا کیا کروں فرمایا میں نے امین دھونڈ رکھا ہے علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلاؤ اور یہ امانتیں ان کے حوالے کروں اب آدائی مکہ والوں کی چاندی مکہ والوں کا سونا مکہ والوں کی کپڑیں مکہ والوں کی خجوریں اے علی شیر خدا تیرے حوالے اوہ اب بکر میری امانت تیرے حوالے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور کے بستر پہ سوئے کتنی بڑی شام ہے بستر حضور کا وجود حضرت علی کا اور ادھر سرمایا ابو بکر تین دن تین رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بستر بن جا صدیق اکبر کی تو بچیوں کا بھی کیا کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب تشریف لے گئے تو ابو جہل کی پارٹی تلاش کرنے آئی دروازہ کھٹ کھٹایا حضرت عصمہ باہر نکلی پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے تیرا واقع ہے کہنے لگی کیوں تم قوم ہو تمہیں کیوں بتایا جائے اس نے کہا بتانا پڑے گا اس نے کہا جاؤ جاؤ سارے مکہ کوئی کٹھا کر کے لاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھا چلو جھونڈے غلاموں کو شہم شاہ کر دیا جس نے زمان بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے اگر تم شاہد ہو کہ عمل ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت کا کوشیدہ محمد کی خدالے میں کہہ لگی دولوں چل کر اسی طرح بار کے انخلافی کریں گے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے والد مکہ والد کی امانتہ کا کیا کروں فرمایا میں نے امین دھونڈ رکھا ہے علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلا اور یہ امانتے ان کے حوالے کروں اب آدائی مکہ والوں کی چاندی مکہ والوں کا سونہ مکہ والوں کی کپڑے مکہ والوں کی خجوریں اے علی شہرِ خدا تیرے حوالے اوہ ابو بکر میری امانت تیرے حوالے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور کے بشتر میں سوئے کتنی بڑی شام ہے بشتر حضور کا وجود حضرت علی کا اور ادھر ہے مارا ابو بکر تین دن تین رات کے لیے مستقل میرے محبوب کا بشتر بن جا شدیق اکبر کسی بچیوں کا بھی کیا کہنا ازور صلی اللہ علیہ وسلم اور شدیق اکبر جب تشریف لے گئے بابو جہل کی پارتی تراز کرنے آئی دروازہ کھٹکت آیا حضرت آخما باہر نکلی پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے تیرا باکہ ہے کہنے لگی کیوں تم قوم ہو تمہیں کیوں بتایا جائے اس لیے کہاں بتانا پڑے گا اس لیے کہاں جاؤ جاؤ آرے مکہ کوئی کٹھا کر کھیلاؤ اور صدیق کی بیٹی سے نبی کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ اے نہیں گزری حضرت آخما کے بال بکر کے رابو جہل نے پتہ سے پتھر میں بارا اور کہتی ہے تم سارا مکہ آجائے تمام کے تمام زور لگاؤ میرے جان کا قیمت بلا سکتے ہو پر شہل شہل کائنات کا پتہ نہیں پوچھ سکتے پھر رات کو کھانا لے کر غار میں گئی ہے حضرت آخما رضی اللہ تعالی عنہ خدا کی قسم یہ ایسی معصومہ اور نیک بچی تھی زدی کے عطبر کی حضرت زبیر کے ساتھ شادی ہوئی بلکل غریب تھے سارا دن خجوروں کی گھلیاں اکٹھی کرتی شام کو آون دستے میں کوٹ کر شام کو پانی پی کر اور خجوروں کی گھلیاں پانی میں گھول کر پی جاتی اور ساری رات مسلے پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑا کرتی حضور کے پاس غار میں گئی کھانا لے کر تمہیں اگر کوئی یہ چھ مہینے میں ایک دن چار کیلے دو مالتے دے جائے ساری عمر یاد رکھتے لوگ فلانا آدمی ملاقات کے لئے آیا تھا خروط دے گیا تھا ارے اس کو کیا کہو گے جو اکیلی عورت ذات لڑکی پہاڑ کی سڑائی چار میل کی سڑائی سہ کر کے اور غار میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیج کرتی ہے اور آپ نے فرمایا آدمہ یہ تیرا ماتھا جیسے پھوٹ گیا یہ چوٹ کہتی ارد کیا کچھ نہیں فرما نہیں کچھ نہیں حضرت آسمہ کی چیخ نکل گئی اللہ کی نبی کی چھولی پھیل گئی یا اللہ ابو بکر پہ کرم فرما سارا خاندان میرے لئے دکھ اٹھا رہا جنہوں نے جان دی مال دی دیا آل قربان کی اللہ پاک نے ان کو ایسا سر کے قبول یہ تتا فرمایا فرما او میرے محبوب کے دائے بائس ہو جاؤ دائے بائس ہو جاؤ جنگت کے اندر آرام کرو مدینہ بڑی شاہ ہے اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمایا ہاں ہاں آجیوں سے پوچھو مدینہ کے اندر ہزارہ کتے پھرتے ہیں مگر کوئی بتا نہیں سکتا کہ کبھی کسی نے کتے کو بھوکتا سنا ہو مدینہ کا کتہ نہیں بھوکتا عدل کرتا ہے یہ کونسا شہر ہے اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے دس ہزار جرنیل دوئے ہو کسن دے کر پوچھو آجیوں سے چھچا مہینے رہ کے آتے ہیں کتہ کتے کو میں نے خود جربہ کیا جنت البقی کے دروازے کے فری ایک روٹی چار کتے کھڑے سے ہم نے بیچ میں پھیک دی لپکر آئے ثابت روٹی دیکھ کر پیچھے کو ہٹ گئے پکڑے کر کے لالہ جب کھا اور مدینہ کا کتہ نہیں لڑتا تو نبی کا گھوٹیوانا اور غلام اور مسلمان ہو کے لڑتا پھرتا مدینہ کا کتہ شرم کرتا ہے تو اتنا بھارا جوان ہو کر شرم نہیں درتا مدینہ کی بلی ککڑی کونی چھیڑتی مدینہ کی بلی ککڑی کونی چھیڑتی مرگی کونی چھیڑتی برابڑ کھڑے کھیلتے رہتے ہیں سہارا دیکھ جا کے دیکھو ہم ان چیزوں سے بھی مارے گئے اور سنو ککڑی جو ہوتی ہے مرگی اسے ہزاروں کچھ بلندی پر چیل نظر آتی ہے ہیل اللہ میاں نے رادا دے رکھا ہیل کی آنکھ میں نہ وہ امریکہ سے منگوائے نہ روز سے نہ جینہ سے خدا نے خدا کی رادار لگایا ہوئے اس کے دماغ میں ہزاروں کچھ بلندی پر چیل ہوتی ہے ہیل ہوتی ہے اور وہ کون 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 کر کے اپنے بچوں کے لئے خطرے کالا رم بجاتی ہے ہوا دار ہوایی حملہ ہو گیا آ جاؤ کتنے ککڑی کے بچے ماں کے پروں کے پر کے نیچے آ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں جو باہر رہ جاتا ہے اجھے اٹھا گر لے جاتی ہیں جب خطرہ کل جاتا ہے پھر کون کون کر کے عمل کا اعلان کرتی ہے پھر اس کے بچے باہر تکل کر دانا چگنا کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں مرگی کے بچے کو اپنی ماں کے کون کون پر یقین آ گیا تجھے نبی کے چھے ہلان چھے سو چھیاست آئے تو والا قرآن لائے ہے تیرا نبی تجھے اس پر یقین آیا ہے کہ مرگی کے بچے کو اپنی ماں پر یقین ہے تجھے آج حضور کے فرمان پر یقین ہے آج اگر ریڈیو پر خبر آ جائے عملہ بھی آپ لوگ اندر باہر کے سب مانتے اور میں اپنے کندہ نہ سنیا میں خود سنیا اخبار بچ میں آپ پڑھا ٹی وی بچ میں آپ دچھا ٹی وی کی خبر سہی ریڈیو کی خبر سہی اخبار کی خبر سہی اور امام الانبیاء کی خبر سہی نہیں تیرے نبی نے جو رات دن تیرے لیے دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں بھانگی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اس کے حضور کے فرمان پر یقین دے حضور نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ دو کسی کو پریشان نہ کرو کسی کا دل نہ دکھاؤ کسی کو قتل نہ کرو کسی کا مال نہ لوٹو چوب نہ بولو اپنی نگاہ کسی پر خلق مٹ دالو پھر تو یہ تمام چیزیں صحیح آ جائیں گے یہ تمہارا دلتان شہر حافظ جمال روریہ موجود ہے بعض لوگ دور کے بھی ہوں گے بعض لوگ نزید کے بھی ہوں گے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جب انتقال ہونے لگا تو وسیعت نامہ لکھ دیا ہم تو وسیعت نامہ لکھتے ہیں نا کہ آگلی زمین فلان لڑکے کی آگلی زمین فلان لڑکے کی فلانا مکان فلانا 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 پہلی بی بی کر دوسری بی بی کر مگر حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ وسیعت نامہ میرہ نماز جنادہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی وجہ سے بھی تحجد کی نماز کبھی نہ ہوئی ہو حرما میری نماز جنادہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اثر کی دگر کی سنتیں کبھی نہ ہوئی ہو ابھی جمال کا انتقال ہو جائے تاریخ ہے ملتان میں جا کے پڑھو سچائی کا زمانہ تھا صبح سے لے کر یہ وقت آ گیا جنادہ کون پڑھائے کازی موجود تھے مفتی موجود تھے کاری موجود تھے عالم موجود تھے محفتس موجود تھے یہ تمام لوگ تھے مگر اپنے اندر یہ شرطیں نہیں دیکھتے تھے اس لیے نماز جنادہ پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہ پڑھا اگر آج کل کوئی تم لکھ دوگے نا ایسا آدمی نگوٹا تس کے آئے گا جس نے کبھی فرض بھی نہیں پڑھے ہوں گے کہے گا چلو اخبار میں پھونٹو تو آئے گا وہ سچائی کا زمانہ تھا وہ سچائی کا دور تھا لوگ سچے زندہ رہتے تھے اور سچائی پہ مرا کرتے تھے یہ اثر کا وقت قریب ہو گیا جنادہ لیے بیٹھے ہیں ملتان شہر میں ایک نوجوان آیا اور جنادہ کے قریب کھڑا کیا رہے لگا لوگوں سچے باندھو میں نماز جنادہ پڑھاؤں گا اور ایک اور بات بتا دو اس نماز میں لوگ نماز جنادہ مفت پڑھایا کرتے تھے اب تو قیمت لگتی ہے ہر چیز جو میں جی ہو گئی اگلے دن میں نے محلومیوں سے کہا تھا کہ میٹنگ بلاؤ اعلان کرو کہ نماز جنادہ کے بھی پیسے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ آج اب چھلے کی ڈال کے پیسے بڑھ سکتے ہیں اگر مصل علو کے پیسے بڑھ سکتے ہیں نماز جنادہ کی نہیں بڑھ سکتے ہیں امیر آدمی مر جائے نماز جنادہ پڑھا سارے محلومی بل بلائے آ جائیں گے تنگے والا ریڑی والا غریب مزارہ کاسکار مر جائے بلانے کے لئے محلومیوں پاتے ہیں ہم خود تلویوں نماز جنادہ پڑھا غریب کی نماز جنادہ چھوٹی سی امیر کی نماز جنادہ لمبی دیکھا جیسے روح تھی ویسے فرشتے بن گئے جیسے دونٹھے ویسے ہم ہو گئے ہوا سب کا لگتی ہے حالات بگڑ کر رہے گئے اثر کا وقت قریب آ ایک نوجوان کھڑا ہو کے پہلے لگا لوگو سب دروس کرو میں نماز جنادہ پڑھاؤں گا لوگوں نے تاغرہ ان شرطیں بڑھ سکتا ہے فرمانے لگے الحمدللہ جب سے میں نے ہو سوالہ ساری زندگی میں میری نماز تحجد قضا نہیں ہوئی فرمانے لگے جب سے میں نے ہو سوالہ اثر کی سنتیں میری ایک دل بھی قضا نہیں ہوئی اللہ والے تو کون ہے فرمانے لگے خیر بلٹا موالی کا باشندہ ہوں ذات کا کنبھار ہوں خاجہ خدا بخش میرا نیام ہے یہ اس کی دین ہے جب سعیدوں نے قرآن چھوڑ دیا خدا نے تمہارا سے ہی بابت کرا پہارا کا روحیلہ جب قرآن کا سیمانہ بنا خدا بند عالم نے خاجہ سلیمان طاقمی بنا دیا داولپور کی روحی کا باشندہ جب قرآن سے یاری کرتا ہے خاجہ غلام حرید بنا دیا قرآن اور نبی کی حفاظت کرتے ہوئے جب دیکھا جب سعیدوں نے ہیر لکھڑی شروع کی اللہ پاک نے فرمایا احمد علی اور جس کے بیٹے ہی بنا خسائمال بند اور پیچھ کر پیرے قرآن کی تفصیل خدا کسی کا محتاج نہیں مورو سے کام لے لیتا ہے جب ہم کام کرنا چھوڑتے ہیں اپنے لیے کماؤگے اپنے لیے کروگے اپنے باب آپ کے لیے کروگے اپنے آبا و ازداد کے لیے نیکیاں جو کروگے تو کروگے تو آپ کو سب سے زیادہ استغفار کام دے گا کئی لوگ خطوں میں پوچھا کرتے ہیں ساتھیوں کی زبانی پوچھا کرتے ہیں کہ جی ہم جیل میں ہیں تکلیم میں ہیں پریشانی میں ہیں کوئی وظیفہ آمہ تم سب کو وظیفہ بتلاو خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے جس کو تیرے نبی نے 23 برس تک تلاوت کیا عدرت علی نے ساری عمر جس کی تلاوت کی حسین نے جس کی نیزے کی نوک پہ خنجر کی چھاں میں تلاوت کی اور الحمدللہ صدر مملکت نے کتنی قدردانی کی کہ یہ فرما دیا کہ جو قرآن مجید جیل میں پڑھے گا اس کو چھے مہینے کی معافی مل جائے گی یعنی یہ عجر تو دنیا میں ہے آخرت میں خدا جانے کیا ملے گا یہ تو دنیا کا عجر ہے نا آخرت میں تو ہر چیز کی قدر ہے دوسرا وزیفہ دروش شریف سے بڑھ کر کوئی وزیفہ نہیں دروش شریف سے بڑھ کر کوئی وزیفہ نہیں ایک مثال آپ کو بتلاوں پانی کے بغیر آج میں تغب کے مر جاتا ہے مگر پانی کی قیمت کوئی نہیں سوننے کو نہ کوئی کھاتا ہے نہ کوئی پیتا ہے اور قیمت دیکھ لو اس کی کتنی ہے عام چیز جو ہوگی اس کی لوگ قیمت نہیں جانتے دروش شریف اطلاع قیمتی ہے فرمایا جو ایک مرتبہ دروش شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی دس بار رحمت اس پہ آتی ہے دس گلام آپ ہوتے ہیں دس ترجہ بلند ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسرت سے دروش شریف پڑھے گا اس کو قبر کے اندر کینے نہیں کھائیں گے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی صحابہ اکرام نے پوچھا کسرت کا کیا مطلب ہے فرمایا جو تین تسبیعہ رات دن میں دروش شریف کی پوری کرنے یہ جو گلٹ سلٹ وظیفے بتاتے ہیں نا لوگ بے شمار انپر آدمی بے نماز لوگ الٹے جھلٹے بتایا کرتے ہیں فلانے کا نام لو فلانے بجرگ کا نام لو اور بجرگ تو بھلا خدا کا نام لے لے کر تو اس بجرگ کا نام لے کر کہا جائے گا قرآن پر بلو شریف پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اس درخان استغفراللہ ربی من کل نبی مطوب علی استغفراللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحیر قیوم مطوب علی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سات قسم کے آدمی آئے الگ الگ انہوں نے اپنی حاجت پیش کی آپ نے فرمایا سب کے ساتھ استغفار پڑھا کرو سب کے ساتھ استغفار پڑھا کرو لوگ کیا لگے جی حاجتیں الگ الگ تھیں اور توہ ایک ہی بتلا دی فرمایا گناہ ماب ہوتے ہیں جب گناہ ماب ہو جائیں گے جو مانگو گے وہ ہی مل جائے گا تو اس لئے میں نے یہ آپ کو حظیفہ بتا دیا قرآن پڑھو دروسری پڑھو استغفار پڑھو اللہ اللہ کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو دل میں کسی کی طرف سے حسد نہ کرو بغض نہ رکھو عداوت نہ رکھو اللہ بات ہم سب پر کرم فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بہت بڑا مسودہ تھا جس میں حدیثیں لکھ رکھی تھی مگر صدیق اکبر کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ایک لفظ بھی مجھ پر چھوٹ بولا اس نے جہنم میں اپنا ٹکانہ بنا لیا یہ جو بچارے تھوڑے لکھے پڑے لوگ ہیں جو کرتے ہیں نا کہ حضور نے یوں فرمایا حدیث میں یوں ہے حدیث میں یوں ہے اس سے بڑا احجاب کرنا چاہیے جب تک صحیح علم نہ ہو آدمی کو اس قسم کی باستے پریز کرنا چاہیے تاکہ حضور کی اس وعید میں داخل نہ ہو جائے تو صدیق اکبر کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی تو ان کو شبہ پڑھا کہ کوئی چھوٹا بڑا رفظ آگے پیچھے نہ ہو رہا ہو اور کوئی حدیث ایسی نہ ہو جس میں کوئی شبہ باقی رہ جائے اور میں اس کو آگے چلا ہوں اور قیامت کے دن مجھ پر یہ عذاب نہ آ جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی عظمت رکھتے ہوئے آپ کی قرآن کے عظمت کرتے ہوئے اس حدیث کے مسورتے کو جلا دیا اور حضرت عیسی صدیق کا بھی تھامنے تھی اور تمام صحابہ اکرام اور اس بات کو پسند بلگایا تھا یہی حال ہے اب اگر کوئی آدمی قرآن مجید کے ورکوں کا عذاب کرتا ہے اور اس نیت سے کتابوں میں مسئلہ اختلافی مسئلہ نہیں اس نیت سے وہ پاک جگہ رکھ کر جلا لے اور اس دوار اس راکھ کو بالکل محفوظ جگہ دبائے جہاں پیر بھی نہ آئے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے عدب کا اور حفاظت کا مسئلہ کی بات ہے اللہم مجید یہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی تمناوں کو پورا فرما سب کی نیک عرضوں کو پورا فرما ان سب کی مشکلات کو آسان فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں جذب محبت عطا فرما مربت عطا فرما ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما یا الہو العالمین سارے پاکستان کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی جان مال عزت عبروں اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کے داخلی خارجی دسمنوں کو دلیل و خار کر دے یا اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما کفر کا مقالا فرما یا اللہ نظام قرآن کو بالا تکتر فرما الہو العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توبہ کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے کناہوں کو نہ بیک اپنے کرم و فضل کو دیکھ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا ہمارے گھروں کو خیر و برکتوں سے آباد فرما یا اللہ انتظامیہ کو بھی اپنی مہربانیوں سے نواز دے اور یہ جتنے ساتھی بیٹے ہیں تیری کریمی کا تریہ بہتا ہے تو سب کو گوتا دے کر معاف کر دے یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما یا سدائے مہتبالوں نے جنہوں نے اپیل کی ہے بروردگارِ عالم ان کے حال پہ خضل فرما سب کے حال پہ کرم فرما یا اللہ تُو رحیم ہے تُو کریم ہے یا اللہ تُو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے تیرے ہی سے رحم بانتے ہیں سب پہ رحم فرما یا اللہ کرم فرما یا اللہ رحم کا معاملہ فرما حج کا معاملہ فرما یا اللہ کریمی کا معاملہ فرما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما عظمت محبت نصیب فرما یا اللہ اللہ والوں کی محبت نصیب فرما محمد حنیب صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش آئے کہ میرے اس چرہ کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد